ہلو مائی ڈیئر فینڈز اسلام علیکم آئیم امران سرور ویلکم ٹو آور نیو ویڈیو آئر انٹریو آف پولیس کانسٹیبل آئے یہ جو کچھ ایمپارٹنٹ ایم سی کیوز آپ سے ڈسکس کرنے تھے سو دیکھیں کہ یہ کسٹینز کافی بار میں آئے ایگزیمز میں جو ہم پیپر لیتے تھے ان میں کافی دے چکا ہوں لیکن پھر بھی کچھ اہم کسٹین ایمپارٹنٹ کسٹین لے کیا ہوں آپ کے لیے جو کہ انٹریو میں ضرور آپ سے پوچھ سکتے ہیں سو میں نے اہم سبجے اسی دیئے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو آخر تک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کی کافی ہلپ ہو جائے گی دیکھیں بیسک فیٹس تقریباً فیٹس جو ہیں یہ پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کا جیسے آفیشل نیم وہ ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان یعنی اردو میں ہم کہیں گے اسلامی جمہوریہ پاکستان فادر آف نیشن فادر آف نیشن اس قائد عظم محمد علی جنان قائد عظم کا پیدا ہوئے پچیس ٹیسمبر اٹھارہ سو چھہتر اور کو وفات پا گئے گیارہ سپٹیمبر نینٹین فورٹی ایٹ یہ ڈیٹ آپ کو یاد ہونی چاہیے وہاں پہ آپ سے ہو سکتے ہیں سو یہاں پہ قائد عظم یہ لقب ہے ٹائٹل ہے ان کا مرانا مزر دن شہید نے یہ لقب دیا تھا انہیں اور محمد علی جنان کا نیم ہے قائد عظم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا لیڈر نشتل پوئٹ ہے علامہ محمد اقبال ایٹین سیونٹی سیون میں پیدا ہوئے نینٹین تھرٹی ایٹ کو وفات پا گئے پریزیڈنٹ یہاں پہ نام نہیں لکھا کیونکہ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس لحاظ سے پریزیڈنٹ ہے مسٹر آصف علی زردار یہ بھی پرائم منسٹر شعبہ شریف کیپیٹل اسلام آباد اور کیپیٹل اسلام آباد کا ایریا بھی کئی بار ریٹن ٹیسٹ میں آ چکا ہے انٹری میں بھی پوچھیں تو نائن ہنڈیڈ سکس اسکوائر کلومیٹر سکوائر کلومیٹر اسکوائر اس کے بعد ٹوٹل ایریا پاکستان دیکھیں ہاں کہیں پہ آپ کو ملے گا سیونٹی سکس تاؤڈنٹ اینٹی فائیو اسکوائر کلومیٹر اور کہیں پہ آپ کو ملے گا آٹھ لاکھ اکاسی ہزار نو سو تیرہ یا بیس ہے کلومیٹر اسکوائر سکوائر سو یہ ہم ٹوٹل یا یہ بتائیں یہ دونوں ہی صحیح ہیں سو اپ ڈیٹڈ ورزن میں آئی تنگ میرے لحاظ سے یہ ہے پھر بھی آپ ان دونوں ایریا پہ جو ہے ڈیٹیل اپنے دوستوں سے پوچھیں یا ڈیٹیل جانے ریسیج کریں سو کہیں پہ آپ کو یہ ملے گا اور کہیں پہ یہ کیونکہ کیونکہ ایک دو سال پہلے پاکستان نے اپنا جو ہے میپ ریوائس کیا تھا تو اس میں یہ ایریا دکھایا گیا تھا اس کے بعد پنجاب کا ٹوٹل ایریا ہے دو لاکھ پانچ ہزار تین سو چونتہالیس سکوائر کلومیٹر اس طرح سے سندھ ایک لاکھ چاریس ہزار نو سو چودہ سکوائر کلومیٹر ہم جو ہیں سندھ کے رہائشی ہیں اور پولیس کاؤنسٹیبل کے انٹری میں سندھ والوں سے سندھ کی ایریا ہو سکے پوچھیں کیبر پکتون خواہ کی پہ لے رہا تھی چوہتر ہزار پانچ سو اکیس سکوائر کلومیٹر جب فارتہ مجھ نہیں تھا بتا اور فارتہ جہاں پہ فارتہ کی جو ایریا ہے جانے کی فیڈر ایرمنسٹریٹر ٹرائبل ایریا ستائی سدا دو سو بیس سکوائر کلومیٹر یہ جب کے پی کے میں مجھد ہو گیا تو کے پی کے کی ایریا بڑھ کر ایک لاکھ ایک ہزار سات سو اکتاریس کلومیٹر اسکوائر ہو گئی آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ کے پی کے کی ایریا یہ ہے جس میں فارتہ مجھد ہے بلوچستان کی ایریا ہے تین لاکھ سنتاریس ہزار ایک سو نبے اسکوائر کلومیٹر پاپولیشن پاپولیشن آف پاکستان دوہزار چوبیس اکارڈنگ ٹو ورڈ او میٹر ٹو ہنڈیٹ فیفٹی ملین کے آس پاس پاکستان کی پاپولیشن ہے پر کیپیٹا انکم یہ پوچھتے نہیں یہ بری جابس میں پوچھتے ہیں تقریبا تقریبا دوہزار تیس کی سترہ سو انڈالر ہے پر کیپیٹا انکم کرنسی پاک روپی میجر جو ایمپورٹس ہیں یعنی ہم میجر چیزیں جو باہر سے منگواتے ہیں ان میں سے انڈسٹریل ایکویمنٹ ہے مشینری کیمیکل سویکرس اسٹیل آئرن اور پیٹرولیم ایڈیبل آئل پلسز اینڈ ٹی یعنی کے چائے کی پتی جو ہے اس کے بعد میجر ایکسپورٹس یعنی ہم جو چیزیں باہر بھیجتے ہیں ایکسپورٹس یعنی جو باہر جاتی ہیں جہاں سے کارٹن ایکسٹیل گوڈز رائس لیدھر آئیٹمز یعنی کے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ہم ایگریکلچر دیش ہیں لیدھر آئیٹمز کارپیٹس اسپورٹس گوڈز ہانڈی کرافٹس فش ہینڈی کرافٹس یعنی کے جو ہاس کی چیزیں بنی ہوتی ہیں اسے ہم ہینڈی کرافٹس کہتے ہیں فش فش پریپ اینڈ فروٹس سو یہ جو چیزیں ہیں اگریکلچر ہم دیش ہیں تو ظاہر سی بات ہے میوے فروٹس بہت زیادہ اور اچھے مقدار میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایکسپورٹس کرتے ہیں مقتل مقتل دیشوں میں جس میں سے مین ایک ایمریکہ ہے لینگویجز اردو نیشنل ہے انگلیش آفیشل تقریباً آپ نے آفیس میں دیکھا ہوگا کہ انگلیش ڈاکومنٹس ہیں ٹوٹل لیٹریسی ریٹ سسٹی ٹو پرسنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ شہری بات کریں جیسے اسلامباد تو وہاں نینٹی پرسنٹ سے پلس ہے آہ لیٹریسی ریٹ یعنی کہ اگر اسلامباد میں جائیں تو وہاں پہ ہر سو بندوں پہ آپ کو نبے بندے جو ہیں وہ پڑے لکھے ملیں گے ایڈوکیٹڈ لیکن اوورال پاکستان کی ایوریج بات کریں تو سو میں سے سکسٹی ٹو لیٹریسی ریٹ یعنی کہ سو میں سے سکسٹی ٹو جو ہیں بندے وہ پڑے لکھی ہیں گورمنٹ پارلیمنٹری ڈیمانکریسی گورمنٹ ہے نیشنل فلیگ نیشنل فلیگ میں اینڈارک گرین ویڈا وائٹ ورٹیکل بار اور وائٹ کریسن اور اسٹار اندہ میڈل the فلیگ سیمولائز پاکستان's پروفاؤن کمینتی کمینتمنٹ تو اسلام the اسلامی ورڈ اور رائیس آف ریلیس مانیٹیز یعنی کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا جھنڈے میں ایک طرف جو ہے شروعات میں آہ ہے وائٹ اور آہ رائٹ سائیڈ ہے ڈارک گرین تو جو گرین ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمز میجارٹی خوشحالی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور جو وائٹ پارٹ ہے وہ مائنیٹیز پیس کو جو ہے ریپریزنٹ کرتا ہے سو آپ کو ڈیفرنٹ بکس میں یہ ڈیفرنٹ ملے گا لیکن ہمیں جو پڑھایا گیا ہے وہ یہی ہے اپروڈ ہوا نیشنل اینثم نیشنل اینثم اپروڈ ہوا تھا آگست نینٹین فیفٹی فور ورسز جو کمپوز کی ہیں حفیظ جالندری ٹیون جو کمپوز کی گئی ہے احمد چھاگلا ڈیوریشن اس کی ہے اسی سیکنڈ سو اس کے بعد آہ آفیشل میپ آہ یہ جو ہیں ان میں اسٹیٹ ایمبلیم کنسیس آف ایمبلیم کنسیس آف دا کریسنٹ اور اسٹار وچھا سیمبلس آف اسلام یہ اسلام کے سیمبل ہیں تا شیلڈ ان دا سینٹر شوز فور میجر کرابس چار میجر جو کرابس ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتی ہے شیلڈ ریت سراؤنڈنڈ دا شیلڈ ریپریزنٹس کلچر ہیریٹیج اسکول کنٹینز قائد آزم موٹو فیتھ یونیٹی ڈیسیپلین یہ قائد آزم کا موٹو اور ہمارے دیش کا موٹو ہے یعنی کہ ایمان اتحاد اور نظم فیتھ یونیٹی ڈیسیپلین آفیشل میپ پاکستان کا جو راہ کیا تھا جان بھائی میاں محمود عالم سورا وردی نیشنل فلاور جیسمین ہے نیشنل ٹری ڈیوڈر ہے نیشنل اینیمر مرکھور ہے نیشنل ٹری اگنہ گیا ڈیوڈر برڈ ہے چکور پاپلر گیمز پاکستان گیم نیشنل گیم ہاکی ہے اور پاپلر کرکٹ ہاکی فوٹ پال سکواش جیویلین ٹورسٹ ریزورٹس ہیں مری کوئٹا ہنزہ زیارت سواد کاغان چترال گلگت آرکیولوجیکل سائٹس ہیں مہین جو داڑو قدیمی تہذیبی آثار ہیں ہڑا پاٹ ایکسی لاکوڈ جی بہرگرڈ تکتبائی اور اس کے علاوہ رنی کوڈ ہے میجر سٹیز یعنی کہ اہم شہر زیادہ تر آبادی والے بڑے شہر اسلام آباد کراچی لاہور ڈیولپٹ سٹیز یوکین سے بیوٹیفل کیپیٹل آف پاکستان اسلام آباد کراچی کیپیٹل ہب آپے سے اس کہیں کہ ایکانومیکل ہب لاہور پشاور کوئٹا راولپنڈی ہیدر آباد فیصل آباد ملتان ہسٹوریکل اولڈ سٹی سیالکوٹ امپارڈنٹ فار آہ اسپورٹس بوٹس میجر کراپس کارٹن ویٹ رائس اینڈ شگر کین یہ میجر وہ کراپس ہیں جو ہمارے آہ زمین سے اکتے ہیں ایگری کلچر ایز ایک کنٹری ٹوٹل کراپٹ ایریا جو ہے سرزمین تقریباً پچیس ملین ایکٹرز ہیں سو ٹوٹل یہ کچھ کوششن تھے ہمارے پاس جو آپ سے ڈسکس کرنے تھے سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی معلومات ان میں سے آہ ملتی رہے گی ان کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو کام آئیں گے so wish you all the best thank you very much